اسلام علیکم فرنٹس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے نیو ڈک ساتھ ہم لوگ آپ کی فطنت میں حاضر ہو گئے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار ریسی پی سردیوں کے لیے ہاتھ سے ہم لوگ آپ لوگ کے لیے ریسی پی لے کر آئے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں میتھی اور چکن تو بہت ہی مزدار ریسی پی ہونے والی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بل آئیکن کے وڈن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے مزدار ویڈیو آپ لوگ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم آتی رہے آپ لوگ کو ملتی رہے کچھ بھی سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک ووچ کیجئے گا تو اس لیے سٹارٹ کرتی ہے ہم لوگوں نے کڑھائی لے لیے اس میں کوکنگ اور ایڈ کر دی ہے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون زیرا اور اس کو تھوڑا سا فائی کر دیتے ہیں ساتھ ہم ایڈ کریں گے ایک عدد بڑی پیاز ہم لوگوں نے دیتی اسے کٹ لیا وہ ایڈ کر دیا اس کو بھی تھوڑا سا فائی کریں گے پیاز کو ہم لائٹ گورڈن فائی کریں گے تھوڑا تھوڑا color change ہونا شروع ہو گیا پیاز کو تھوڑا سا فائی کر دیتے ہیں پیاز لائٹ گورڈن فائی ہو گیا اب اس میں ایڈ کریں گے ہم لوگوں نے لیا چکن اور اس کا کیمہ بنوا لیا اس طرح سے ہمیں لائٹ گوڑا دیتے ہیں ٹھو ٹی سپون ہیں پیزٹ پیزٹ اور اس چکن کو فائی کر دیتے ہیں جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تیما ہم لوگوں نے بہت باریک نہیں بنوایا سینڈ چکن نے اپنا کلر چینز خیر لیا آپ لوگ دیکھیں اور اب ہم اس میں آٹ کریں گے تیماٹر ہم لوگوں نے دیئے دو ادت ساتھ ہم اس میں آٹ کریں گے پیشا ہوا دھنیا پاوڈر ساتھ ہم اس میں آٹ کریں گے گرہ مسالہ پاوڈر ہلڈی پاوڈر 1 تی سپوڈ 1 تی سپوڈ آٹ کریں گے لار میچ پاوڈر نمک خس بے جلچ تمام مسالے ہم لوگوں نے آٹ کر دیئے اب اسے مکس کر لیتے ہیں مسالے اچھی طرح مکس کر لیے چکن کے ساتھ اب اس کو تھوڑ دے دھول لیتے ہیں پھرنٹ چکن نے اور ٹیماٹر نے پانی چھوڑ دیا اور اسی پانی میں یہ پکیں گے اور چکن بھی گل جائے گا اور ٹیماٹر بھی تو دس منٹ تک اس کو پکنے دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح چکن گل جائے اور ٹیماٹر بھی آپ لوگ سے ملتے ہیں دس منٹ پھرنٹ دس منٹ ہو گیا اس کو پکتے ہوئے چکن بہت اس طریقے سے گل گیا اور مسالہ بھی بھون گیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور مسالے سے الگ ہو گیا اب اس ٹیماٹر میں اس میں اچھوڑ کریں گے میتھی کی ہم لوگ نے لی تھی تین گٹھیا جس سے ہم لوگ نے کٹ لیا اور بہت اس طریقے سے دھویا کیونکہ میتھی میں ریت بھی ہوتی ہے اسے کھلے پانی سے دھونا چاہیے تاکہ ریت نکل جائے اس طرح سے ہم لوگوں نے میتھی لیا اور اسے کٹ لیا دität میتھی آئٹ کر دیں گے سٹیں پڑھ مکس کر دی میتھی آئٹ کر دی آپ کو پڑھ مکس کر دیں گے مکس کر دی اس کو عقیم دیں گے لے دمکی لکٹ ز pem Nash اشتروں کو اس میں запис ہ receiving ٹھیک سی ت studio فاںی ہم پڑھیں گے صرف ای کی اچھیک سفر بہت ریت نکلے ملتے ہیں آپ لوگ سے دیس منٹ بعد تو فرنڈز دیس منٹ ہوگی ہے دیس منٹ کے بعد یہ دیکھیں بلکل اس کا جو پانی خوشک ہوگیا ہے اور یہ بھونائی پہ آگیا ہم اس کا پھردے بھونیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ڈیش آٹ کر دکھائیں گے ماشاء اللہ اٹھے خوشبو آرہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی فرنڈ آپ اس رسیپی کو جو مست چائے کیجئے گا کیونکہ سردیہ بھی اور آپ لوگ جانتے ہیں میتھی گرم ہوتی ہے اور اس کے بہت سے مفید فاوائد بھی ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا اور میتھی جب بھی لیں تو میتھی چھوٹے سائز کی لیں میتھی چھوٹے سائز کی جو ہوتی ہے وہ زیادہ کڑوی نہیں ہوتی اور جو زیادہ بڑے سائز کی ہوتی ہے وہ میتھی کڑوی ہوتی ہے تو فرنڈ ہم نے اس کو تھوڑ دیر بھون لی ہے تو چلیے آپ لوگ کو اس کی فانیل لک تکھاتے اس کو ڈیش آٹ کرتے ہیں یہ ہے اس کی فانیل لک یہ دیکھئی ہے ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو فرنڈ اس کے سیپی کو ضرور ٹائی کیجئے گا ٹائی کرنے کے بعد ہمیں کمنٹ میں بتائے گا کہ آپ کو کیسے لگی انجوئے کریں گے چپاتی ٹھیکے ساتھ یا بھار کی روٹی کے ساتھ ایسے دل چاہے نان کے ساتھ انجوئے کریں بہت تو ٹیسٹی لگے گی انشاءاللہ تو ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں گے ہماری سوڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا